واہِ گروہ جی جائے ہو ہردہ دہنا ہوتی تاو مان کہتھے رہتا ناب کمل سمبنا ہوتو تاں پابن کبن کار سہتا جائے ہو ہردہ دہنا ہوتی تاو مان کہتھے رہتا واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح گروہ گری نواز انتر جامی بگت بچل کرپا دیکھ جانے تانتان صاحب شری گروہ گرن سہمار آئی ڈی ساجی نواز جی گروہ روب گروہ خالصہ ساسنگ جی نو سو پنتالی انگ تے صد گوست بانی جو لڑی بار کتھا رام کلی محلہ پہلا صد گوست پہنٹ سلوک اتھوا پہنٹ پاوڑیاں سربن کر چکے ہیں ہون تک صدہ دے نار چرچہ ہو رہی ہے صدہ نو جنو ایک پرشن دو چار پرشن دا اتر صحیح مل جاندہ ہے وہ پرشن دے وچوں دیکھو کہ میں پھر پرشن ہور اٹھا لیں دے نے تانگرو نانک دے صحیح جی مہاراج سب تے وڈہ ستگر نانک جن کل راکھی میری ہاو شہاٹویں پاوڑی بچ ہون سدہ دے پرشن پھر او دا جواب ملے گا باکشش کردے ہن جا اے ہو حردہ دے نا ہوتی تو مان کیٹھے رہتا پہلنا تے پوچھے آسی کہ جدو اے اے ہو مان نہیں چل ہردہ وسیل گرموں کے مول پرشان رہے تے ہون اس تو بھی اگے دا پرشن کردیتا ہے جدو ہردہ نہیں سی چلو پہلنا تے ہردے وچھ رہندہ سی یہ ہے مان جدو ہردہ نہیں سی دے ہی نہیں سی تو دو مان کیٹھے رہندہ سی ناب کامل اس تھام بنا ہوتو تاں پاون کون کر سہتا جدو نبی روپ کامل پاون لئی تھم روپ نہیں سی پاود آسرا نہیں سی تاں پاون کس کر وچھ رہندہ سی ہونے پرشن بڑے ڈھونگے کر رہے نے کیونکہ مہرائی نے جواب دیتا سی پیشلی پاودی چھے ناب پاون کار آسن بیس ہے گرموں کے کھوجت تت لہے مار ہونے ایتھے انہ نے ہور بھی پرشن کردیتے ہیں کہ جدو ہردہ نہیں سی دے ہی نہیں سی مان کیٹھے رہندہ سی اوستوں بھی اگے کہنے جدو نبی روپ کامل پاون لئی تھم روپ نہیں سی پاواسرا روپ نہیں سی تاں پاون کیڑے کارچ رہندہ سی روپ نہ ہوتو ریخ نہ کائی تاں سبد کہاں لیولائی جدو کوئی روپ نہیں سی ریخہ نہیں سی تا شبد نے کتھے لیولائی ہوئی سی پاوا کتھے سی بڑے ڈھونگے پرشن نے راکت بند کی مڑی نہ ہوتی میت قیمت نہیں پائی جدو اے راکت تے بند گرمانی اندر پانگتی آئی ہے ماں کی راکت پتہ بند تا رہا سیانے جیو سمجھ لین دینے کہ مہاراج کی کہنا چون دینے جدو اے دونہ دے ملابتوں سریر ہی نہیں سی کچھ بھی نہیں سی تدو ہری دی میت دا میت پا مریادہ دا جڑا انداجہ ہے انہوں کمیں انداجہ لائے جا سکتا انداجہ کمیں لائے جا سکتا قیمت کسے تو نہیں پائی جا سکتی سی ورن پیخ اس روپ نہ جاپی کیوں کر جاپس ساچا جدو اس دا کوئی رنگ پیخ روپ ہی پتہ نہیں سی لگ دا وہ سچا واہ گروہ کس طرح پتہ لگ دا سی فیرہ دے بارے نانک نام رتے بے راگی ایب تاب ساچو ساچا ساتھ گروہ نانک دیو جی مہاراج فرماؤں دے نے کہ جو بے راگی نام بچ رتے جہان اونا نو ہونتے تدوں پاو ایتھے اوتھے لوگ پر لوگ پوچھ سچا ہی سچا پرمیشر دیسدہ سی انہی پرشنان دا اتر اور ساتھ گروہ مہاراج ستاہٹویں پاوڑی ویچ بکشش کردے نے اے بہت ہی دلچسپ بھی بڑھ جاندی کہ دیکھو ساتھ گروہ مہاراج ساٹھے سچے پاشا کنے مہان کنے بڑھے نے کتھے کتھے جا کے جت پرابط کیتی ہے آج دے جو گجے کو سانوے پرشن کردے ہوئے تا ساڑھے کوڑ جواب نہیں پر جدو یہ بانی دی وچار سربن کردے تا ساڑھے پاس ہوئے جواب ہن سو جو میں سانت گیاننی گروہ بچن سنگھ جی خالصہ پندرہ وڑے مہا پرش اونا دے کوڑ کے سے ویدانتی نے پرشن کیتا سی جو ویدانت دا گیاتا سی کوئی تو اسی کہنے ہو کہ شبد دے نار سورتی نو ٹکونا جوڑنا پر شبد تا ایک تھا نہیں رہن دا پھر سورتی نو کمیٹ کھایا جا سکتا کیونکہ شبد تا بول دتا نکڑ گیا موچوں مہا پرشاہ نے جواب دتا سی کہ جو میں ہاتھ دے وچ پکڑیا ہویا کوئی بھی ہتھیار جاں کوئی روڑا بٹا ہاتھ وچوں جور نار پھاں دور تک سڑ دنے میتھے ہوئے نشانے تو بھی اگے چلیا جاندہ ہے پر ہاتھ ہو دے نار نہیں جاندہ ہاتھ تا اتھ ہی رہ جاندہ اپنا ہاتھ اتھ ہی رہ جاندہ پر وہ چیز نشانے تے جاوائی دی ہے ایسی طرح ہی شبد دے کیتی ہوئی کمائی دے نار سورتی ٹک جاندی ہے سو یہ بچن میں پڑیا کہ تھے سانت گیاننی گروہ بچن سنگھ جی خالصہ دی جو پوستک ہے نا گیاننی پریتم سنگھ جی نے جیڑی پوستک مہا پرکھانہ جیون لکھیا ہے سو اس پوستک دے وچ جو یوکے دے وچ مہا پرکھان دے بدیار تھی بہت سمیں تو سیوہ کا رہے نے جنہ نے سانت گیاننی کرتار سنگھ جی خالصہ دی جیون بھی لکھیا ہے سو وہ پوستک پڑ کے ادھے وچوں بڑی بڑی پرابتی ہوئی ہے باقی پرشن بڑا ڈونگا سی ایک بار تا دماغ میرا بھی چکر آیا کہ دنوں گا پرشن ہے کہ شبد تا ہاں بھی اتھے نہیں رہن دا بولن تو بعد شبد تا ہاں تونی روپ بچہ و فیل جان دا پھر سورت ناڑے نو کے میں ٹکائی ہے تو جواب سن کے پتا لگیا بھی کمائی شبد دی بار بار کیونکہ ایک بار نہیں نا واہ گروہ کہنا تونی وجہ تیان دے نا واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ ہونتا ایک تھاں ٹکیا ہویا نا سورتی نو دے وچھ ٹکا لے نا اس کیتی ہوئی کمائی دے ادا آرتے اے ہے پھر مان تک دا جویں ایک رکھی ہوئی اٹھ دے اتھے چھاتھ نہیں پی جان دی ایک اتھے اور اتھے اور اتھے اور اتھے رکھ دیا دیوار چند دیا چند دیا چھاتھ تک چلی جان دی کمائی کرنی ہے ہونے انہیں دوں گے سوال کر دیتے نا آو سانو بھی مان ہے ستگران تے کہ انہیں سونے جواب دے رہے ہردہ دے نا ہوتی او دو تو مان سن رہے بیراغی اے او دو جانو نا ہردہ سی نائی سریر سی تا دو مان افور واہی گروہ وچھ بیراغی روپ وچھ رہندا سی اے جواب تنہ لوکاں وچھ ساتھ سنگے جی کوئی نہیں دے سکتا گرنانک دیو جی تو بنا پھر مان او دوں کی تے رہندا سی جنہوں یہ سریر نہیں سی دے ہی نہیں سی یہ ہردہ نہیں سی کچھ نہیں سی یہ تھے سن دشا چھائی ہوئی سی تا مان کہن دے واہی گروہ دے وچھ بیراغی روپ وچھ رہندا سی بیراغی ہونوں کہن دے مایا تو پرے ہونا بیراغوان ہونا کیونکہ پرمیشر نو بھی بانی دے اندر بیراغی لکھیا ہے جیڑا بانی تو یہ سوچی پیدا ہون دی ہے کہ بیراغی کینوں کہن دے بیراغ تیاغ ناب کمل از تھم بنا ہوتو تاں نیج کار بستو پاون انوراگی جیدو نابی روپ کمل تھم تھم دا مطلب سہارا سہارا نہیں سی تا پاون جو پربودہ پریمی ہو ہو کے اپنے نیج سروپ وچ واسدہ سی پرمیشر دا پریمی ہو کے اپنے نیج سروپ دے وچ او دوں جس طرح بیج دے وچ سہارا کشی چھوپ جاندہ ہے بیج بیجن تو اب بیا کرت دی کریا ہو کے او دیا جڑا تڑا او دا چلکا ٹانیاں پتے پھل پھاڑ جو میں چھے چیزیں باہر آ جاندیاں ایسے ترہیں پھر اوزے وچوں فال پاکے تے اکنکارا او فال دے وچ بیج دے وچ ہی پھر سب کش سمایا ہوندہ سو ایس کر کے او پرمیشر دے وچ سارا کچھ چھوپیا ہویا جنہ پرمیشر جب اکار احقہ چھنا درستیتا پاپ پن تب کہتے ہوتا سرگن نرگن نرنگکار سن سمدھی آپ اپن کیا نان کا پہ ہی پھر جاپ او دو اپنے نجس روپ چھوپس دا سیے روپنا ریکھیا جاتنا ہوتی تو اکلین رہتاو شبد سوسار جدو جگدہ کوئی روپ ریکھنی سی تدو او شبد تت روپ ہو کے اکلین تو پاو اکلین ہندہ کلتوں رہت پربو کلتوں رہت واہی گروہ وچ رہندا سی جدو جگدہ کوئی روپ ریکھنی سی تدو او شبد تت روپ ہو کے جو کلان تو رہت واہی گروہ ہے او دن وچ نواز کردا سی گاؤن گاؤن جب تب ہےنا ہوتاو تر پاون جو تے آپ پہ نرنگکار جدو ترتی تے اکاش نہیں سی تدو تنہ لوکان دی جو تے کیول پرماتما آپ ہی سی گاؤن گاؤن جب تب ہےنا ہوتاو تر پاون جوت اپن رنگکار کیونکہ جدو تنہ پاون ہی نہیں سی تا تنہ پاون دی گالی نہیں سی صرف آپ ہی آپ پرکاش ہی پرکاش ورن پیکھ اس روپ سو ایکو ایکو سبد ویڈانی او واہی گروہ دیڑ ورن تو پاون رنگ روپ ایک نہیں سی اتے ایک شبد ہی اسچارج روپ سی بس شبد واہی گروہ واہی گروہ تو شبد روپ برم جو سی او آپ ہی آپ سی آپ پہ آپ ننجن سوئے ایتا باد دے چھوڑا پہ پانڈے ساجین آپ پہ پورن دے ایک نیدد سمائیہ ایک چلے رہن چڑے کیونکہ واہی گروہ لہی تا کہنے نیمہارا گروہ نانک دے جی تھاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے آپ پہ آپ ننجن سوئے اسچارج روپ آبی سی اے گل نشچے جانو کی سچ تو بنا کی کہن دے ہاں سچ بنا سوچا کو ناہین نانک اکتھ کہانی کہ سچ تو بنا کوئی منوخ سچا پویتر نہیں ہے تانگرو نانک دے جی فرمو دے اے نا کتھی جا سکن والی کتھا ہے انہوں سارے جانے کتھا نہیں کر سکتے او دو اگے جتھے منوخ دی بدھی جواب دے جاندی ہیں کیونکہ برہم ہوتا بہت وڈے نے منوخ تا کچھ بھی نہیں جتھے نانک کتھنا کرڑا سار کتھنا کتھی نای آوے توٹ کاتھ کاتھ کتھی 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 کوٹی کوٹ کوٹ سب کتھ کتھ رہی لکائی کیونکہ جتھے تک بدھی ہے اتھے تک کی سمرتھا ہے اتھے تک کی اپا کہہ سکتے ہیں اتھے بعد کئی چیزیں ایسی ہیں جنی ہیں پھر شبد مکھری بولی رہیں بھی کتھن نہیں ہوں دیا اکتھ کتھا جا کی بات سنی وہ کتھ کتھا چھلے جاندہ جتھے جا کے جیوانند میں یہ بستہ چ پہنچ جاندہ ہے سو چھہاتھویں پوڑی چھے سارے پرشنی انسان کیول آخری پنگتی چھے نام رتے بیراگی دی دشاورن نکیتی مہارائی نے باقی ستاٹھویں پوڑی چھے پھر ستگرو مہارائی دیکھو سارے جواب دے دیتے نے انہ کے اٹھاٹویں پوڑی بچھے کرپا کر رہے نے کتھ کتھ بید جاگ اپ جائے پرکھا کتھ کتھ دکھ بین سجائی جدو ہن پرشنہ دا بالکل انت ہو گیا کہ جدو کچھ بھی نہیں سی تھے کچھ بھی نہیں سی تا ہن دوبارہ ہونہ پرشنہ نو یہاں شروع کر دینے کہ پھر دو سو بے جاگ کے میں پیدا ہوندہ ہے کے میں ناس ہوندہ ہے کہنے لگے مہارا سچے پاشا جنوں ہے پرکھا اے جاگت کس بیدی ناڑ پیدا ہوندہ اے کس طرح دکھ بیچ پائے کے ناس ہوندہ ہے ہم میں بچ جگ اپ جائے پرکھا نام بسرے دکھ پائے اے پرکھ جاگت ہم میں بچ پیدا ہوندہ ہے ہونہ جواب دیندہ نہیں اے نام بسرے ناڑ دکھ پاؤنہ دا ناس ہو جاندہ کیونکہ ہم میں جدو ہو جاندی ہے وہ جاگت پیدا ہوندہ ایک ٹونہ دی کھیڑا بھائے گرو جی دی جنوں سمجھن لے ہی پھر اس فیلڈ بچ آوڑا پیندہ یہ تھے پرویش ہونا پیندہ یہ دے چھو پھر میں تک کارنیاں پیندہ ہولی ہولی پتا لگدہ یہ لیلہ ہے کونہ دی جیڑی عام بندے دی سمجھ وچ نہیں پیندی اور جیکو کہے کہ میں نے دسو چھتی سمجھاؤ اے ہے چھتی کیتیاں سمجھایا ابھی نہیں جا سکتا جیڑا نرسری کلاس دا بچہ انہوں ایم میں دا سوال کہیے وہ کہے میں نے آ دسو نہیں دا سکتے تینوں تو ہلے بچہ سدگرو مہارا سچے پاشا فرماؤ دے نے کہ اصل وچھ نام نو وسارنے کر کے ہی جیو دکھ پاؤں دا ہے گرمک ہو بے سو گیان تت بیچار ہے ہوں میں سبد جلائے جیڑا گرو ساو دے انہوں ساری گرمک ہوندہ وہ تت گیان مو بیچار دا ہے ہتے سدگرو دے شبد دوارا ہوں میں انہوں سار دندا شبد دے ہیڑا ہوں میں انہوں سار دا ہے شبد کر کے ہوں میں اندروں ہولی ہولی واہ گرو واہ گرو جاپدیاں دور ہو جان دیا ہے تانمان نرمل نرمل بانی سچے رہے سمائے او دا تانمان پوٹر ہو جان دا او دی بانی بھی نرمل ہو جان دیا ہے ہتے او سچے واہ گرو جا سمایا رہے دا ہے نام میں نام رہے بے راگی سچ رکھیا اور تا آرے او نرول ایک نام بچی جڑیا ہویا براگی ہے ہتے واپنے ہردے بچ سچ تو پاو سچ پرمیشر نو ٹکائی رکھ دا ہے نام میں نام رہے بے راگی نام تو بنا ہور کسے چیز نو نی جب دا ناتے ہوں دا کیول مایا دا تیاغ دلوں ویسے دا سریر بھی مایا ہے کہو کبیر جیس ادھر تیس مایا رہن دے اپا مایا ویچی سریر بھی مایا ہے سارا آکار مایا ہی ہے سب کچھ مایا ہے ایک ہردے دے اندر صرف مایا تو نرلیپ ہو کے براگوان ہو کے کہ اے سنسار دا تیاغ کر دینا ہے اے تھے میں پکا نہیں رہن وارا اے مایا چوٹھی ہے یہاں ماندے اندر وچار بھسا کے براگی بڑھن کے اپنے چت دے وچ نام نو بھسا کے باہر لی کریا دنیاوی ہی کر دے نے لوگن سیوں میرا تھاٹھا بھاگا باروں دیکھن نو لگ دے نے دیس سا سب میں سب تے رہتے برہم گیاں نی جاں رب دے پیارے نام رسیے رہ دے تا اپنے وچی آئیں دین دے نے کامکار کر دے ہون دے نے اے تا نہیں پتا لگ دا ہے کون ہے کیون ہے دیس سا سب میں سب تے رہتے پار برہم کا ہوئے تے آن ترتے بس انہا کہوی دنیاوی بندے دا تے آن صرف مایا چھون دا رب دے پیارے دا تے آن پرمیشر وچ جڑیا رہن دا واہ گرو واہ گرو ہمیشہ آن سچ نو اپنے حردے دے اندر ٹکا کے رکھی بیٹھے رہن دے نے سنسار دے جیو مایا دا تے آن کر دے نے پرمیشر دے پیارے پرمیشر دا تے آن کر دے نے نانک بین ناوے جوگ قدے نہ ہووے دیکھا ہو ردہ بیچارے تانگرو نانک دے مہاراہ فرماؤنے نے کہ نام تو بینہ قدے بھی واہ گرو دا مڑا پنی ہندہ یہ سارے نانوں جتھار تھے گالا بے شاک اپنے ماندے اندر کوئی وچار کر کے دیکھ لو یہ نام جپے تو بینہ نامی دی پرابتی نہیں ہو سکتی قدے بھی جے پرمیشر دی پرابتی کرنے ہیں تساندوں کہیں دے نام جپنا ہی پوے گا پھر ساتھ گرو مہاراہ کہیں دے نے ہوں یہ وچار کوئی کوئی کر دا سارے جیو یہ وچار نہیں کر دے گرمک ساچ سبد بیچار کوئے کوئی ویرلائی گرمک ہے دا سچ روپ شبد نو وچار دا ہے سارے نہیں وچار دے گرمک سچ بانی پرگٹ ہوئے گرو ساو دی بانی راہی سچا واہ گرو وہ دے ہردیج پرگٹ ہو جاندہ ہے گرو ساہو دی کرپا دا سار کا گرمک مان پی جائے ویرلہ بھو جائے کوئے گرمک دا مان سچے نام اچ پیج جاندہ ہے چنگی ترہ راچ میں اچ جاندہ ہے پر اے گالنوں بھی کوئی ویرلہ ہی سمجھ دا گرمک نیجکار واسا ہوئے ہون ساتھ گرو جی انسواری جیو دا اپنے سروو وچ واسا ہویا رہندا ہے اپنے مک چیجہ اپنے سرووپ دے اندر منتو جو سرووپ ہیں اپنا مول پشان تک جانا ہے یہ دے ویل ویرتی بندی بھی نہیں آم جیوان دے ویرتی تک جاندی بھی نہیں یہ تک کوئی کرما وارا پاگا وارا سریشت کرما وارا اس پاس سے نو جتن کر دا ہے کہ میں اپنے اصلی سرووپ تک اندر پہنچ جاواں میں کی ہاں جنہوں یہ گلدی وچار کر لی میں کی ہاں میں آتما ہاں آتے آتما ہی پرماتما ہے جنہوں یہ دا بھی آس کردہ رہن دا ہے سو ہنگ سو او جو پرماتما ہنگ میں ہاں یہ بڑی ڈونگی گاہاں برم گیان دے بچن نے واہ گرو واہ گرو کر دیاں توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں آپ پا پر کا مٹ گیا جاتا دیکھا تا توں مہاراج کہنے گرمک نج کر واسہ ہوئے نج سروو بچ واسہ ہوندہ اے ہی مینت کرنی ہے گرمک جوگی جوگت پچھان ہے گرمک جوگی جڑے نا پربو ملاپتی جوگتی نو پشان لین دے نے او پشان لین دے نے کہ پرمیشر دی پراپتی جڑن دی پراپتی جڑی ہے نا جوگ دی جوگتی اصلی کیے شبد دوارا سورتی نو ملاپ کروا کے اپنے سرووپ دی پہچان کر کے اپنے سرووپ تک جانا گرمک نانک ایک کو جانا تانگرو نانک دے جی فرمونے کہ گرمک ایک کو واہ گرو ن جاندہ ہے پاو او دے نال صدیوی سانج بنائی رکھ دا واہ گرو نال سانج بن دی شبد نال شبد اتے سورت جنہ چراپا کتھا سن دیاں کیرتن سن دیاں ساڑھی تار جڑی رہن دیا تا سانج بنی رہن دیاں گرمک نادنگ گرمک ویدنگ گرمک رہیا سمائی کتھا سن دیاں کیرتن سن دیاں بانی سن دیاں پاٹ سن دیاں ساڑھا تیان جڑیا رہن دا ہے جنہوں اے ہی تیان ٹوٹ کے مایا والا چلے جاندہ تا ساڑھی سانج ٹوٹ جاندی ہے پر ساتھ گروہ مہارات جی کہن دیاں یہ سارا کو جا ساتھ گروہ دی سیوہ ناد ہوندہ جا ساتھ گروہ دی سیوہ کرے ساتھ گروہ دی پرسانتہ لوے تاہو جیو سرے لگ دا ہے جو میں آپ جی ہون فرماؤنے سترمیں پاوڑی چھا بین ساتھ گروہ سیوے جوگ نہ ہوئی ساتھ گروہ دی سیوہ تو بینہ جوگ پاو واہ گروہ ناد مڑا پنی ہوندہ جنہ مر جی کوئی جوور لاوے پہلنا تا گروہ نو تاہرنا پھر گروہ ساہو دی سیوہ کرنی پھر گروہ ساہو دی بچن کماؤنے گروہ کے دسے ہوئی مریادہ اندر چلنا ایس طرح ساتھ گروہ کہنے جو دو مریادہ نو کماؤنے تاہو دی گروہ ساہو دی کرپا ناد پھر شبد وال برتی جڑ دی ہے کیونکہ مال وکھے پتے آورن یہ تین میڑانے ساتھ گروہ مہاراج پہلنا دیکھ دے کہ مال موٹی موٹی میڑ جڑی او سیوہ دے ناڑ اتار دینے پھر وکشیبتہ ہوندی نانا پونا جڑا ماندے اندر او ساتھ گروہ مہاراج پھر کتھا دے راہی کیرتن دے راہی اتار دینے پھر وکشیبتہ جڑی ہوندی آئے او وکشیبتہ جڑی مال وکھے پتے آورن پھر آورن جڑا پڑھ دا پیاہ دا دماغ تے بدھی تے مایہ دا او گیان دوارہ اتار دیں جے سو چندہ اگوہ سورج چڑے ہجار ایتے چاندن ہوندیاں گروہ بین کو اورن دار پھر جا کے سیوہ کر کے گروہ وارے بڑھن کے منت مشکت کر کے جا کے کتے پرابتی ہوندی ہے کیونکہ بین ساتھ گروہ پیٹے مکت نہ کوئی ساتھ گروہ دے ملاب تو بینہ کوئی جیو مکت نہیں ہو سکتا بندن مکت ساتھ گروہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ساتھ گروہ تو بعد ساتھ گروہ مہارا سچے پادشاہ تو پہلنا ہور کھبے سجے اوپر تھلے کوئی نہیں ایک پرمیشر ایک ساتھ گروہ کرتے کی مد کرتا جاناں کہا جاناں گرسورہ گردیو ساتھ گروہ پار بھرم پرمیشور گردیو نان کھر نمس کرا ہوند نام دی پرابتی جیڑی آئے کی تو ہور نہیں ساتھ گروہ تو بینہ ہو سکتی ساتھ گروہ جی نام دی دات بکشش کر دینے بین ساتھ گروہ پیٹے نام پایا نہ جائے ساتھ گروہ دے ملے تو بینہ واہ گروہ دا جیڑا نام ہے نا کو پرابت نہیں کیتا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بکشش ہوندی ہے کئی پوشش دے نام کی ہے نام جیڑا ہے ساتھ گروہ دی کرپا دوارا ایک نام دا کنکہ پرابت ہوندہ اصلی روح بچ ایک اکھرین کہنا واہ گرو واہ گرو ایک پرابتی ہونی واہ گرو دی ایک مون آڑ کہنا پانی پانی ایک پانی دا مڑا پھونا پانی پینا تو ساتھ گروہ مارا سچے پاشا کہنے نام دا کنکہ ساتھ گروہ جیڑا بکشش کردے نام ٹکا دندے نے کنکہ ایک جس جیب ساوا ہے تاکہ مہمہ گنی نایاو ہے سارا برہ منڈ نام دے آسرہی کھڑا نام نہیں بنایا ہے نام کے تارے سگلے جنت نام کے تارے کھنڈ برہ منڈ یہ ساری چیزیں نام نہیں تا بنائیا نے ساتھ گروہ جی تو بنا نام دی دات مل دی نہیں بین ساتھ گروہ پیٹے مہاں دکھ پائے ساتھ گروہ جی دے مرابتوں بنا نا جیو بہت ہی دکھ پاؤں دا بہت ہی دکھ پاؤں دا کیونکہ اے اپنے آپ جی تو سیانہ بن جاندہ کہ میں بہت سیانہ منہ سارا گیان ہے اے ہی چیز سانو مار دی کہ منہ گیان ہے میں بہت ودوان آجا منہ بڑی سیان پہ مہارا جی کہندنے اے جیڑا گیان آنا اے جیو دا اصل وچ گیان نہیں اگیان ہے جدو ساتھ گروہ نے اپنا آسرا من کے چل پوے کہ جو گر کہے سوئی پالمان ہو ہر ہر کتھا نرالی تائیوں چوتھے پاہشہ مہارا نے بچن کیتا کہ ہم اندلی اند بکھے بکھراتے کیوں چل ہیں گر چالی ساتھ گروہ دیا کرے سخداتا ہم لاوائے اپن پالی گر سے کھمیت چلو گر چالی جو گر کہے سوئی پالمان ہو ہر ہر کتھا نرالی تائیوں جیو دکھ پاؤں دا جن تاکہ ساتھ گروہ تارنی کردہ بین ساتھ گروہ پیٹے مہاں گرب گوبار ساتھ گروہ دے ملے تو بینہ جیو دے اندر اتنا ہنکار تے وڈے کوپہ نیرے وچی رہن دا کہ میں یہاں میری بدھی میرا شریر میری دولت میری ودیا میری سیاں پہ اتھک تاکی جیو سیمت رہن دا پر ساتھ گروہ نو ملے تو پتہ لگ دا کہ گیان کی ہے نانک بین گورہ موہ جنم ہار تانگرو نانک دے و جی مہارای فرمونے یہ سدھو گروہ دے ملے تو بینہ یہ جیو جیڑا نا منوکھا جنم نو ہار کے چلے آ جاندہ سنسار ساگر تو یہ جیو سنسار ساگر تو منوکھا جنم دی باجی نو ہار کے چلے آ جاندہ کیونکہ پھر دوارہ چراسی دے گیڑے وچی پاؤں جاندہ پر جدن ساتھ گروہ مہارای سچے پاشا دی بکشش ہو جاندی ہے تان یہ جیڑا جیو ہے پھر ساتھ گروہ مہارای دی بکشش دا صدقہ اکال پرکھریچ لین ہو جاندہ ہے نانک لین پیو گو بینسیوں جو پانی سنگ پانی پانی وچ جی میں پانی مل جاندہ نا یہ سترہ یہ جیڑا جیو ہے یہ لین ہو جاندہ ہے باہی گروہ دی وچ کیونکہ یہ ساری وچار ہے کہ جس طرہ اکی میں پاڑی وچ دا نے پرشن کیتا سی کہ آدھ کو کون بیچار کتھیلے پاہ سنسار دے آدھ دی گل پوچھیسی ہون کت کت بد جگ اپ جائے پرکھا دو میں مل دے جل دے پرشن کیتے نے ہونے اٹھاٹ میں پاڑی وچ آ کے ہوم میں وچ جگ اپ جائے پرکھا نام وسریا دکھ پائی کیونکہ جگت ہوم میں وچ پیدا ہندہ کیونکہ ماں دے دوتوں جو پیار لگا وہ وعدہ گیا پیو پہنا پراہ پائی پہلے پیار لگا تھن دودھ دوجہ مائے باپ کی سودھ تیجہ پہیا پابی بیو چوتھا پیار اپنی کھیٹ پنج میں کھان پین کی تاہ چھے میں کامنا پچھا جا تک گئے گے وعدہ گیا سارے کٹامبتے مترانال سانج پہ گئی محل ماریاں اس سرگیاں انہ مو وعد گیا کہ انہیں ہومیں دروپ تارن کر لیا پائیوں گرنانک دیج نے بچن کیتا ہوم وچ چایا ہوم وچ گیا ہوم وچ جمیا ہوم وچ موہا ہوم وچ دتا ہوم وچ لیا ہوم وچ کھٹیا ہوم وچ گیا سارا سلوکی پڑھ کے ویکھو کہ ہومیں کر کر جنت تو پایا ہومیں بھوچ جائے تاہ در سوچ جائے گیان بھیونا کتھ کتھ لوج جائے سو ایس کر کے جنہ نو نام دی داد پرابت ہو جاندی ہے وہ نام دوارا ہومیں نو سار دن دینے انہیں وچ سچے واہ گردہ واسا ہو جاندہ ہیں مہاران نے اگلی پھر پوڑی دس ہے کوئی ورلہی گرمک شبدی وچارت سمن کر دا ہے وہ دے اندر گپتی بانی پرگٹ ہو جاندی ہے اوست ہوگے پھر مہاران نے بچن کیتا ہے گرمک مان جیتا ہومیں مار پاو اصلی جوگی ہو ہے جو گروہ ساہ دے حکم بھی چل دا ہے اپنے مان نو جیت دا ہے ہومیں نو مار لیندہ ہومیں نویرتی کر دے یہی اوکھا ہے کیونکہ ہومیں مار لی تاں پا نیمرتا چاہ گے کیونکہ سوٹ ود نیمرتا پرماتمہ بچ گروہ ساہ باندے بچ تے نیمرتا ہی انہیں سکھاؤنی ہیں مہاران نے نیمرتا ناری میرے تک پہنچیا جا سکتا آئیے مہاران نے سیری جب جی ساہ دے بچن کیتا ہے کہ مان جیتا ہے جگ جیت سو صدگر دی کرپا ناری منوک گرمک بان سکتا ہے گرمک دیا نشان دیا جو پائی منی سے ہی نہیں لکھیا وہ ہو صدہ آرن تو صدہ آرن سکھنوں بھی سمجھ آ جان دیا یہ فرماؤن دے نے جو گرمک دیا رہتنا شب دیوچ لکھیاں ہویاں نے نا کہ سچ بولنا اور سیل رکھنا اور نام جپنا اور وانڈ کھانا اور تھوڑے بہتے سنتو کرنا اور دکھ سوکوچ سمان رہنا اور ہر کسی دا آدھر کرنا اور مہا پرکھا کے نیو چلنا اور اپنا آدھر نہ چاؤنا اور سبنا وچھ واہ گرودہ روپ جاننا اور واہ گرودہ سکھ جاننا اور تے کسی ناڑ ویر ورود نہ کرنا سو اتیاد کے گونہ تا بہتے رہے لکھے نہیں پر جی اینہ گونہ وچھوں تھوڑے بھی کسی وچھ ہوننا تو وہ گرمک ہے اور جنہ وچھ بہت ہے سو گرمک تار ہے اور جنہ سارے گونہ ہن سو گرمک تام ہے پر شبد کر کے گرمک پشانے جاندہ اس کر کے تار تیبر تارتام بیراغ ہونا چاہی دا ماندی اندر تا ستگرو سچے پاکشا کے نے فیرے جیو دی کلیان ہون دی ہے یہاں ستگرو مہاراہ سچے پاکشا نے یہ ستر پاوڑیاں تا کپا نو پاون پویتر اپدیش دی دات باکشش کیتی ہے کھتر بہتر تیہتر کھل تین پاوڑیاں جو اگے کل سربن کرنگے ستگرو مہاراہ کرنگے سو وچار ستگرو دے کے پھر سمابتی کنگے سبانی دی بہت ہی اتم ستگرو مہاراہ نے دات باکشش کیتی ست گوشت دی ستگرو مہاراہ نے سارے نلو شرومنی گل جو بجن کیتا کہ گرو وڑا بن کے گرو دی سیوہ کر کے گرو تو نام دی دات لے کے جاب کے پھر جڑا اصل نام دا کنکا ہے جو پرکاش روپ ہے پھر رو دی پرابتی ستگرو مہاراہ تو کریے وہ تائیوں ہو سکتا ہے کہ میل سنگت گون پرگاش سنگت بچ بے کے نام جب دے نے انہوں ستگرو مہاراہ دی باکشش دا ستگا ہے پرکاش ہو جاندہ ہے واہے گرو 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 واہے گرو